اگر آپ سبھی کہا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر اور آج کخشہ نووی کے لیے ہندی بیشہ میں سکشانی دیش سالہ دوارہ جو بھیجا گیا کارے پترک ہے اس کی سنکیہ ہے چودہ اور دنانک چھے آٹھ دو آزار اکیس کے لیے یہ ہے تو اس میں کیا دیا گیا ہے سب سے پہلے ہم اوپر کی لائن پڑھیں گے تو اس میں کہا گیا ہے کہ پیارے بچوں اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنا اور اپنے ڈر کو دور کرنا بھی بڑے شاہس کا کام ہوتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو ڈر کے کارن کوئی نیا کام نہیں کرتے کہ کہیں وہاں اسپل نہ ہو جائیں پریاس کرنا سپل ہونے سے کم بڑی بات نہیں ہے کئی لوگ موہ بھید بھاؤ اور سوارت سے اتنے دور ہوتے ہیں مانو انہوں نے اپنا گھر ہی جلا ڈالا ہو دنیا کو ایسے ہمتی اور کرانتی کاری لوگ بدلتے ہیں اور اپنے ادیش کو پرابت کرتے ہیں ایسے ہی بھاؤ کو بتاتی ہوئی یہاں گجل کے روپ میں کبیتہ کو پڑھئے گنگنائے اور سمجھئے تو یہاں پر ایک گجل آپ کے لئے دی گئی ہے جس کا جو بھاؤ آرت اس طرح سے ہے کہ جو اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرتا ہے اور بینا ڈر کے آگے بڑھتا ہے وہ ہی بیکتی کچھ کر سکتا ہے کہ اپنے اندر کے ڈر کو دور کرنا ہمیں اور بڑے ساحس کا کام ہوتا ہے ڈر کو دور کرنا بھی بڑے ساحس کا کام ہوتا ہے اور کہا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے جو ڈر کے قارن نیا کام شروع کرتے ہی نہیں ہیں کیوں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ کہیں اسپل نہ ہو جائے ٹھیک ہے اسپل نہ ہو جائے اس لئے وہ ڈرتے ہیں پریاس کرنا اور سپل ہونا جو پریاس کرنا ہوتا ہے وہ سپل ہونے سے کم بڑی بات نہیں ہوتی پریاس کرنا بھی بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے کہ کم سے کم آپ نے پریاس تو کیا سپل ہونا نہ ہونا الگ بات ہے لیکن آپ اگر پریاس ہی نہیں کروگے تو آپ کو کیا پتا چلے گا کہ بھائی اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے اب ادھارن کے لئے ہمارے دیش کے بہت سارے کھلاڑی ابھی اولمپک کے لئے جاپان گئے جاپان میں وہ اپنے کھیل کا انہوں نے پردرسن کیا اب ادھیک تر ہار چکے ہیں ٹھیک ہے کچھ جیت بھی چکے ہیں آج کل ہی ہم نے دیکھا کہ ہماری ہاکی کی ٹیم جو ہے بھارت کی وہ ایک میڈل لائی ہے برونج میڈل جیتا ہے انہوں نے ٹھیک ہے ایسے ہی کسٹی میں جیتا ہے ایسی بیٹ ونٹن میں جیتا ہے ٹھیک ہے ایسی ویٹ لپٹنگ میں جیتا ہے بھئی اور لیکن کئی ہارے ہیں اب بھئی ہارنے والے ان سے تو اچھے ہیں جنہوں نے پریاس کیا ہی نہیں بھئی کئی لوگ اپنے من میں نکارات مک سوچ لے کر بیٹھتے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا فائدہ کیا فائدہ وہاں جاپان میں یا اولمپک میں کھیل کے جب تم نے جیتنا ہی نہیں ہے بھئی اس کا فائدہ نہیں ہے اس کا فائدہ یہ بھئی ان نے کھیلا تو صحیح کسی نے ہمت تو کی کہ ہاں میں اولمپک کھیلوں گا ٹھیک ہے اب وہ سپل ہونا وہ الگ بات ہے لیکن وہاں پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ایک بہت بڑی بات ہے اس لئے جو ہار کر بھی آئے ہیں ہمیں ان کی بھی عجت کرنی ہے ٹھیک ہے ان کو بھی سممان دینا ہے جو جیت کر آئے ہیں انہیں بھی سممان دینا ہے تو وہی بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ٹھیک ہے کوشش کرنا پریاس کرنا سپلتہ سے کم نہیں ہوتا تو چلیے اب ہم گجل کی اور بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اس ویڈیو کو سبھی بچے اپنے سبھی مطروں تک پہنچائے ادھیک سے ادھیک اس کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ آپ پچھلی ویڈیو بھی اس میں دیکھ سکیں اور جو آنے والی ویڈیو ہے وہ اپنے آپ ہی آپ کے موبائل فون پر آپ کے یوٹیوب میں آسانی سے آپ کو دکھائی دیں تو شروع کرتے ہیں گجل کو پڑھنا میں بھی کوشش کرتا ہوں اس گجل کو پڑھنے کی اور آپ لوگوں کو بھی اسے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے جو آپ کو ایک آڈیو ریکارڈ یا بیڈیو ریکارڈ کر کے مجھے بھیجنا ہے آپ ویڈیو کے مادہم سے مجھے بھیج سکتے ہیں میں آپ یہاں پر اپنا نمبر بھی لکھ دیتا ہوں جس نمبر پر آپ اس ویڈیو کو بھیجیں گے یہ میرا نمبر ہے اور اس پر آپ کو ویڈیو کے مادہم سے اس گجل کو پڑھتے ہوئے کیا کرنا ہے پڑھتے ہوئے ملت بہت ہی اچھے سے پڑھنا ہے تاکہ اور جو سب سے اچھی ویڈیو ہوگی میں اس کو اس میں اپنے یوٹیوب چینل میں اسے ڈالوں گا اور اسے ایک پروسکار بھی دیا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ ہمت کر کے وہ ہمت کر کے پہلے اپنے اندر سے نکلتے ہیں وہ ہمت کر کے پہلے اپنے اندر سے نکلتے ہیں بہت کم لوگ بہت کم لوگ گھر کو پھوک کر گھر سے نکلتے ہیں بہت کم لوگ گھر کو پھوک کر گھر سے نکلتے ہیں ادھک تر پرشن پہلے بعد میں ملتے رہے اتھر کئی پرتی پرشن ایسے ہیں جو اتھر سے نکلتے ہیں کئی پرتی پرشن ایسے ہیں جو اتھر سے نکلتے ہیں پرو کے بل پہ پنچھی ناپتے ہیں آسمانوں کو پروں کے بل پہ پنچی ناپتے ہیں آسمانوں کو ہمیشہ پنچیوں کے حوصلے پر سے نکلتے ہیں ہمیشہ پنچیوں کے حوصلے پر سے نکلتے ہیں پہاڑوں پر بیستہ کون سی ہے کھاد پانی کی پہاڑوں سے جو اگ آتے ہیں اوہ سر سے نکلتے ہیں اوہ سر سے نکلتے ہیں الگ ہوتے ہیں ان لوگوں الگ ہوتی ہے ان لوگوں کی بولی اور بانی بھی ہمیشہ سب سے آگے وہ جو اوہ سر سے نکلتے ہیں ہمیشہ سب سے آگے وہ جو اوہ سر سے نکلتے ہیں کیا ہم نے بھی پہلے یتن سے اس کے برابر قد ہم اب ہستے ہوئے اس کے برابر سے نکلتے ہیں ہم ہستے ہوئے اس کے برابر سے نکلتے ہیں جو موتی ہیں وہ دھرتی میں کہیں پائے نہیں جاتے ہمیشہ قیمتی موتی سمندر سے نکلتے ہیں ہمیشہ قیمتی موتی سمندر سے نکلتے ہیں تو یہ تھی ایک گجل اور جسے میں نے شائری کی روپ میں پڑھا آپ اسے کسی اور طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں میں نے آپ کو نمبر شروعات میں بتائی دیا ہے اس پر اپنی ویڈیو آپ کو بنا کر مجھے بھیجنی ہے تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کٹین سبد کٹین سبدوں میں پہلا سبد ہے پرتی پرشن پرتی پرشن کا جو ارث ہوتا ہے وہ ہے پرشن سے پرشن پرشن سے جب ہم پرشن نکالتے ہیں اسے پرتی پرشن کہتے ہیں یا سمشہ کا نکلنا ٹھیک ہے اوسر اوسر کا مطلب ہے جس بھومی جس بھومی پود نہ اتپن ہو یعنی جہاں پر کوئی پودہ اتپن نہ ہو سکے وہاں اسے کہتے ہیں اوسر یتن یتن کا مطلب ہوتا ہے اپائی یا کوشش اور قد قد کا مطلب ہوتا ہے کسی وستو یا بھیکتی کی اونچائی سے لمبائی یا اونچائی ٹھیک ہے یا پد پد کا مطلب کوئی ساری پد آپ کو ملا ہو جیسے یا کسی کو ملتا ہے پد ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ قد ہو گیا آگے دیکھئے آگے ہے پرشن نمبر ایک گھر کو پھوک کر نکلنا ایک محابرہ ہے جس کے صحیح ارث پر نیسان لگائی ہے صحیح کا نیسان لگائی ہے ٹھیک ہے تو اس میں چار ارث دے رکھے ہیں محابرہ پہلے کی گھر کو پھوک کر نکلنا یہ آپ کا محابرہ ہے اور اس کا کیا ارث ہو سکتا ہے اپنے گھر میں آگ لگا دینا دوسروں گھر میں آگ لگا دینا لوب اور موہ میں نہ پڑنا اور گھا ہے اپنے گھر کو نقصان پہنچانا تو پیارے بچوں اس کا سہی اتر ہوگا لوب اور موہ میں نہ پڑنا ٹھیک ہے تو یہ تیسرا سہی اتر ہے اس کا چلیے ہمتی یا ساسی لوگ کیا کرتے ہیں ہمتی اور جو ساسی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر سے نکلتے گھر سے نکلتے ہیں اور بینا لوگ اور لالچ کے بینا لوگ اور بینا کسی لالچ کے موہ کے وہ کسی بھی کام کو کرتے ہیں اور کارے کرنے کی ہمت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسپلتا سے نہیں گھر آتے اگلا پرشنے دیکھئے پرشنمبر دو سوری تین پنچھی کس کے بل پر آسمانوں کو ناپتے ہیں تو پنچھی کس کے بل پر پروں کے پروں کے بل پر آسمان کو ناپتے ہیں اگلا دیکھئے پرشنمبر چار جس پرکار پیڑ پودوں کو اگنے کے لیے کھاد پانی کی جرورت ہوتی ہے اسی پرکار ہمیں جیون میں آگے بڑھنے کے لیے کن کن چیزوں کی جرورت ہوتی ہے تو دیکھئے کتنا مہتوپون پرشن ہے جس پرکار پیڑ پودوں کو بڑھنے کے لیے کھاد کیا ہو سکتا ہے اس پرکار ہمیں اپنے جیون میں آگے بڑھنے کے لیے کن چیزوں کی جرورت ہوتی ہے تو اس پرسل کا اتر دیکھئے گیان ہمیں سب سے پہلے چاہیے گیان چاہیے ٹھیک ہے احمد ساس ٹھیک ہے حوصلے حوصلوں کی آؤ سکتا ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنے اچھے بیوہر کی آؤ سکتا ہوتی ہے بیوہر کی بھی آؤ سکتا ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھی سوچ کی اچھی سوچ اور یتن کرنے کی یتن مطلب پریاس پریاس کرتے رہنا چاہیے محنت کرنی چاہیے ایماندار ہونا چاہیے ایمانداری کی آؤ سکتا ہے تو ان سبھی چیزوں کی آؤ سکتا ہوتی ہے کس میں جیون میں آگے بڑھنے کے لیے آگے دیکھئے پرسل نمبر پانچ ہے ہمیں دوسرے لوگوں سے برابری کرنے کے لیے یا کسی سے آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یتن کرنے چاہیے یتن یعنی پریتن کرنے چاہیے محنت کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ پرسل کو تور ہو گیا اگلا پرسل دیکھئے پرسل نمبر چھے ہے کہ نیم لگت پانچیوں کا بھاو لکھئے کون سی پانچیاں ہیں جو موتی ہے وہ دھرتی میں کہیں پائی نہیں جاتے ہمیشہ قیمتی موتی سمندر میں نکلتے ہیں تو جو موتی ہیں وہ کس میں ہوتے ہیں سمندر میں نکلتے ہیں ان کا بھاو کا پرکٹ کرنا ہے یہاں پر بات موتیوں کی کہی گئی ہے لیکن بات ان بیپتیوں کی ہے جو کیا کرتے ہیں بینا لوو لالچ کے گھر سے نکلتے ہیں اور جن کے اندر حوصلے ہوتے ہیں حوصلے حوصلے ہمت ہوتی ہے پریتنے کرنے کی شمتہ ہوتی ہے یتنے کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اس طرح کے بیقتیوں کی یہ بارے میں یہاں پر بات کہی گئی ہے تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس پانچی میں کیا کہا گیا ہے کہ جس پرکار موتی دھرتی میں نہیں ملتے یعنی کہ دھرتی میں ملنا ہے یعنی آسانی سے مل جانا ٹھیک ہے موتی کیا ہوتے ہیں کہاں ملتے ہیں سمندر میں ملتے ہیں سمندر میں اور سمندر میں انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈھونڈنا پڑتا ہے سمندر کی ریت کو چھاننا پڑتا ہے تو اس لیے کہا ہے کہ دھرتی میں اگر اچھے بیقتی ڈھونڈنے آپ چلے جاؤ تو ایک چھنی ساتھ میں لینی ہوگی جس میں چھان کر آپ کو بڑی مشکل سے ایک ملے گا ایسے بیقتی بہت کم ملتے ہیں تو پیارے بچوں آپ کو بھی اسی طرح کا بیقتی بننا ہے کہ جو ایک موتی کی طرح ہو موتی کیسے ہوتی ہے چمکدار ہوتی ہے بہت مولیا ہوتی ہے اور بہت محنت سے ملتی ہے تو ایسا ہی آپ کو اپنے بیقتی توکو کرنا ہوگا چلیے آگے دیکھتے ہیں گتی ویدی ہے آپ کے لیے گتی ویدی کیا ہے پر پر سبد کے دو ارث ہیں پنک اور پرنتو ایسے ہی پانچ سبد اپنے پریوار کے سدیسیوں کی سایاتا سے کھوجے ٹھیک ہے آپ کو ایسے ہی پانچ سبد کھوجنے ہیں جیسے پر ہے پر کے دو ارث نکلتے ہیں پنک اور پنک اور کیا ہو گیا پرنتو ٹھیک ہے ایسے ہی پانچ انے سبد ڈھونے اپنے پریوار کی سایتا سے ایک میں بتا دیتا ہوں آپ کو جیسے بس بس کا مطلب گاڑی بھی ہو گیا اور بس کا مطلب بس ہو گیا ٹھیک ہے اتنا ہی آگے دیکھیں اردو کے سبدوں کو قویتہ میں گولا لگائیں اردو کے سبدوں پر اردو کے سبدوں پر ہمیں کیا لگا نا گولا تو اس قویتہ میں اردو کے کونچ سبد ہیں اردو کے سبد ڈھونے کے لئے جیسے ہوسلے پروں اوسر ٹھیک ہے اس طرح کے کیا ہوگے سبد اردو کے اردو کے ہوگے اس طرح کے اوسر تو ان سبدوں پر آپ کو گولا لگانا اپنی کوپی میں لکھنا ہے ان اردو کے سبدوں ٹھیک ہے تو چلیے اگے دیکھتے ہیں ایک مہتوپون سوچنا ہمیشہ کی طرح ہر ورکشیٹ میں آپ کو دی جاتی ہے کی کوویت نائنٹین کے ویڈو دلڑائی میں کیا کہنے اب ماسک جرور پہنے کہیں بھی باہر نکلنے سے پہلے اپنا ماسک جرور پہنے تو یہ تھا آج کا ویڈیو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اور میں اسے سمجھانے میں سپل ہوا ہوں یہ میں مانوں گا اس کو آپ اپنے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں لکھیں گے کہ ہاں سمجھ میں آیا یا نہیں آیا ٹھیک ہے آپ کے اور کوئی سجاؤ ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں ارنے ویڈیو بناوں اور کس طرح کے اس میں بدلاؤ کروں تو ان سبی کے لیے آپ اس کے کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کریں اور اپنی ایک ویڈیو اس گجل کو پڑھتے ہوئے ایک گاتے ہوئے آپ کو بنا کر ریکارڈ کرنا ہے تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار جائے ہن جائے بھارت